کہانی سنوگے ایک غریب آدمی تھا there was a poor man بستر مرگ پہ بیچارہ پڑا تھا یعنی اتنا بیمار تھا کہ اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی he was on his death bed بستر مرگ پہ تھا وہ تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا مرنے سے پہلے میں تم کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں I want to advise you a few things give you some tips how to spend your life peacefully without any complaints اس نے کہا oh my beloved son اے میرے پیارے بیٹے یہ تین چیزیں زندگی میں کبھی مت بھولنا کتنی چیزیں تین چیزیں number ایک اس نے کہا always eat the best food ہمیشہ بہترین کھانا کھاؤ ہمیشہ بہترین کھانا کھاؤ number دو always sleep on the most comfortable bed ہمیشہ بہترین آرام دینے والے بستر پہ سو دیکھو نصیحت کیا کر رہا ہے باپ اے غریب ہمیشہ بیسٹ کھانا ان کو available نہیں ہے comfortable bed بھی گھر میں available نہیں ہے مگر نصیحت کیا کر رہا ہے بیٹے کو سب سے بہترین کھاؤ beautiful house کے اندر رہنا گھر میں تین چیزیں اس نے کہیں کھانا بیسٹ کھاؤ کھانا بہترین کھاؤ بستر بہترین ہے اس پہ سو اور بہترین گھر میں رہو یاد رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بیٹا حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ اببہ یہ کیا فرما رہے ہیں ہمارے یہاں دو روٹی نہیں ملتی کھانا بیسٹ کیسے کھاؤں گا چھٹائی مل جائے تو بڑی بات ہے بہترین نرم و نازک بستر پہ کیسے سو ہوں گا اور ہمارا گھر تو ٹوٹا پھوٹا ہے بہترین گھر میں کہاں سے لاؤں گا اور اس کی نسیت پہ اببہ کی کیسے حمل کروں گا بجان یہ میری سمجھ میں نہیں ہے I don't understand how am I going to act upon all these the advises you have given me at this time oh my dear father you know very well that we are poor how can I ever do these things with a huge smile father replied بڑی smile دی انہوں نے اببہ نے مسکرائے اور جواب دیا firstly سنو پہلے کیا کہا ہمیں تم سے number one بہترین کھانا کھاؤ اچھی غزہ کھاؤ سنو if you only eat when you are truly hungry تم کھانا جب اس وقت کھاؤ گے جب تم کو بہت بھوک لگی ہو تو وہی کھانا تمہارے لئے سب سے لذیذ ہوگا چاہے وہ کیسا بھی ہو آپ دیکھو بھرا ہوا پیٹھو بریانی سامنے لاکہ نہیں نہیں بھرا پیٹھو بھرا ہی نہیں اچھی خوشبو بھی آرے لیکن کھا نہیں سکتا کیونکہ یہ پہلے سے ہی پھول ہے تو اندر کیا جائے گا خواہش بھی نہیں رہتی وہ ہنگر سینٹر جو ہوتا ہے برین کے اندر ہنگر سینٹر ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ جب ہوتا ہے تو سوکھی روٹھی بھی اچھی لگتی ہے اس وقت جب کوئی چٹنی روٹھی لا بابا جو ہے لا ہی در میں تو کھاؤں گا اتنا ٹیسٹی لگتا ہے وہ کھانا کہ اس سے اس کے بعد کوئی بریانی بھی اچھی نہیں لگتی تو کہا سب سے بہترین گزہ سے مراد یہ نہیں تھا کہ جا کے بریانی کھائے جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہیں اچھی بھوک لگے تب ہی کھانا اور صحت کا راز یہی ہے یہ میرے مصطفیٰ کی سنت بھی ہے آج میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جب تک اچھی طرح بھوک نہ لگے کھاؤ نہیں اور جب تھوڑی بھوک باقی رہ جائے تو ہاتھ رک لو پیٹ بھرو نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے پیٹ کے تین حصے کرو ایک حصہ گزہ کے لیے ایک حصہ پانی کے لیے ایک حصہ خالی چھوڑ دو ہوا کے لیے وہ اندر جائے گا تو کھانا حضم ہونے کے لیے وہ چائم بن جاتا اور پھر وہ پیریسٹیٹک مومنٹ ہوتی ہے اندر سٹمک کی تو ہلنے کو جگہ تو رکھو اس کو تھوڑی سی جگہ بھی نہیں چھوڑتے پورا ایک دم تھوس تھوس کے بھرو گے تو ہلے گا کیسے حضم ہوا پھر دکا رہے یہاں کے اوپر سے ہلتا ہے تو یہ پرابلم ہوتا ہے تو اس کو اندر مومنٹ کے لیے جگہ رکھنی چاہیے اور یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور سائنس اسی پر اب ریسرچ کر کر کے بات میں بول رہی ہے تو کب کھانا چاہیے جب تک اچھی بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا نہیں چاہیے اور تھوڑی بھوک باقی رہ جائے تو کھانا چھوڑ دینا چاہیے ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے روک لینا چاہیے سیکنڈلی انہوں نے کیا کہا دوسری دوسری ایڈوائز کیا تھی دوسرا ایڈوائز بہترین بستر پہ سو بہترین بچھونے پہ sleep on the best bed possible اس نے کہا if you work hard اگر تم خوب محنت کرو اور تھک کے پھر بستر پہ جاؤ تو آپ دیکھو ہاتھ گاڑی والے کو ہاتھ گاڑی پہ بھی پتھر لیتا ہے تکیہ سے بہتر اس کو نیند آ جاتی ہے اور جو بیٹھے رہتے ہیں ان کو نرم و نازک بستر پہ گولیاں کھا کے بھی نیند نہیں آتی لیکن جو تھک ہار کے سوتے ہیں ادھر بستر پہ پڑے ادھر نیند کی آگوش میں چلے گئے تو کہا سب سے بہترین بستر وہی ہے جو تھکنے کے بعد ملتا ہے اس لئے work hard ہمارے بچے تو ورجش بھی نہیں کرتے exercise بھی نہیں کرتے چلتے نہیں ہیں بائیک اٹھائی کے چلے تھوڑا بدن کو چلنے تو دو چلنا ہی زندگی ہے اس کا خیال رکھو جو رک گیا تو موت ہے چلنے کا نام زندگی ہے تھوڑی walking کیا کرو اور تیسرا جو انہوں نے کیا کہا تھا تیسرا advice بہترین گھر میں رہو اب وہ گھر کہاں سے لائے گا تو اس نے کہا thirdly if you are courteous to people treat them with dignity and respect اگر تم لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو اچھے اخلاق سے پیش آؤ لوگوں کو عزت دو تو تمہارا گھر ان کا دل ہوگا تم کہاں رہوگے لوگوں کے دل میں اس سے بہتر کوئی گھر نہیں ہے اس سے بہتر کوئی گھر نہیں ہے اور حضور کی اخلاق کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنْ عَزِيمِ حضور کی اخلاق سب سے بہترین ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنْ عَزِيمِ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و عدا کی قسم موسیقی